کہا گیا تھا الوہتہ میں اس جواب کو بیان کرنا بیان نہیں کر سکا کہ کل کی نماز کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا کہ رات کی مخصوص بارالوہ رات تو گزر چکی ہے اور آج کی رات کی مخصوص نماز جو ہے وہ یہ ہے کہ چھے رکعت نماز ہے دو دو کر کے اس رکعت اس نماز کو پڑھنا ہے پہلی رکعت میں الحمد ایک دفعہ اور اس کے بعد دس دفعہ آیت القرصی اور دس دفعہ سورہ اخلاص اور دس دفعہ سورت القوسر یہ چھے رکعت نماز ہے جو شب اٹھائیس کے لیے مخصوص ہے اور سو مرتبہ درود شریف کی تسبیح ضرور پڑھئے گا اور ناظرین محترم ہماری گفتگو جو ہے شان نزول کے اعتبار سے تھی بہرحال جہاں جہاں موجود ہیں آپ حضرات اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے چونکہ یہ ساعات اور یہ لمحات جو اس ماہ مبارک کی انتہائی کم تر سے کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں یہ اشرا ہے آزادی از جہنم جہنم سے آزادی کا اشرا خدا مندعالم اس کے فیوز و برکات سے ہمیں بھرپور استفادے کی توفیق نائد فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لئے آخری ماہ مبارک قرار نہ فرمائے اور انشاءاللہ والعزیز اس ماہ مبارک کی برکت سے آئندہ آنے والے سال تک جو جو ناظرین اور ناظرات اور حاضرین اور حاضرات کی خواہشات ہیں ان کو اللہ قبول اور منظور فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و سحل مخرجہم و لعن اعداءہم جی ناظرین نزول قرآن کے حوالے سے جو معروضات آپ کی خدمت میں گوشت گزار کی جارہی تھیں اور انشاءاللہ ہم آج پھر اسی شان نزول کے اعتبار سے اور مختلف جو ابحاث ہیں وحی کی حوالے سے آپ کی خدمت میں اسے بیان کریں گے کل ہماری گفتگو سورہ مبارکہ الگ کے اختتام تک پہنچی تھی البتہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے میں آپ کی خدمت میں اسے پڑھ دیتا ہوں اور وہ بھی خاص طور سے تکبر کے حوالے سے ہے جس کو تفسیر البرحان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے چونکہ سورہ مبارکہ الگ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ابو جہل کی مضمت میں آیا ہے اس نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا چاہی تو خدا بند عالم نے اس کی مضمت میں آیات کو بھیجا ایسے ہی سورہ لہب جو ہے تبت یدہ ابی لہب وطب وہ ابو لہب کی مضمت میں آئی ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ ام جمیل حمالت الحطب اس کے مضمت میں آئی ہے لہٰذا ابھی عرض کرتا ہوں لیکن ایک روایت ہے اور چونکہ اس نے ابو جہل تکبر کی بنا پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتا تھا چھتے امام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے ہر صاحب عزت اور خداوند عالم نے ہر سخت سے سخت چیز پر زبردست چیز کے اوپر ایک اور زبردست چیز کو پیدا کیا ہے تاکہ کوئی آدمی تکبر نہ کر سکے یہ جو ہم آزان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اللہ اکبر من کل شئی یعنی اللہ بہت بڑا ہے صرف بہت بڑا نہیں اکبر من کل شئی کائنات کی ہر شئے جس پر شئے کا صدق ہوتا ہے شئے کہا جا سکتا ہے یعنی موجودات میں سے ہر موجودات سے بڑا میرا اللہ رب العالمین ہے اور صرف اسی کو زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے اور وہی ذات کبریہ ہے لیکن وہ اپنے بندوں پر رہیم ہے اس کے باوجود لہذا اللہ نے ہر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر زبردست چیز کے اوپر ایک زبردست چیز کو رکھا ہے تاکہ وہ اس زبردست کے خوف سے اپنے تکبر کو ختم کر سکے پرمایا اللہ نے جب سب سے پہلے اس زمین کو خلق کیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو خلق کیا اور سمندر نے جب سمندر کے اندر ایک تلاتم پیدا ہوا ایک موج زنی کی کیفید پیدا ہوئی یعنی جب امواج آسمان کو چھونے لگی اروج و بام کی طرف جانے لگی تو سمندر نے فخر کیا کہ میں ہی بلنگ ہوں مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے تو اللہ پروردگارِ عالم نے اس سے بڑھ کر پھر زمین کو خلق کیا کہا یہ زمین ہے کہ جو سمندر کو تھما دیتی ہے اس کی لہروں کو روک لیتی ہے تو سمندر سے اوپر جو زبردست چیز ہے اللہ نے زمین کو خلق کیا اور زمین بھی جب اپنے تکبر میں آنے لگی کہ مجھے تو اس سے بھی بڑا خلق کیا گیا ہے تو اللہ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو خلق کیا بلند و بالا پہاڑوں کو خلق کیا تاکہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کا تکبر خاک میں مل جائے اور جب پہاڑوں کو خلق کیا تو پہاڑوں نے بھی تکبر کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو بلند و بالا ہیں ہم سے بلند کوئی نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کس فخر کو توڑنے کے لیے لوہے کو خلق کیا کہ لوہا ایسا ہے کہ جو پہاڑ کو بھی ریضہ ریضہ کر دیتا ہے اور جب لوہے نے تکبر کیا کہ مجھ سے تو زیادہ کوئی سخت ہے نہیں میں تو پہاڑ کو بھی اس کی چوٹی کو بھی گرا دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگ کو خلق کیا کہا یہ آگ ایسی چیز ہے جو لوہے کو بھی پگدا دیتی ہے اور جب آگ نے تکبر کیا تو خداوند عالم نے اس کے تکبر کو سرنگون کرنے کے لیے پانی کو خلق کیا کہا پانی ایسا ہے کہ زبردست ہے جو آگ کو بھی بھجا دیتا ہے اور جب پانی نے تکبر کرنا چاہا کہ گزشت سے تمام چیزوں کے اوپر میں حابی ہوں تو اللہ پروردگار عالم نے ہوا کو خلق کیا کہا کہ یہ ہوا ایسی ہے کہ جو بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے اور اللہ نے اس ہوا کو خلق کیا جو یہ ہوا پانی کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہے اور جب ہوا نے تکبر کرنا شروع کیا تو اللہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر ہوا کو مسخر کر دیا انسان کے ہاتھوں میں کہ انسان اپنی بنی ہوئی چیز کو جس جگہ ہوا کے دوش پر ڈال کر لے جائے لے جا سکتا ہے جس کو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ منوں اور ٹنوں کا اتنا بھار اور وزن جو ہوای جہاز کی شکل میں ہیں کتنے پیسنجرز کو کتنے ان کے جو سامان ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے لہذا جب انسان نے تکبر کیا تو خدا بندی عالم نے انسان کے اوپر موت کو خلق کیا کہا یہ وہ انسان ہے کہ جو تکبر کر رہا ہے ایک دن وہ آئے گا کہ یہ انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون کی منزل پر آ جائے گا وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے خلق الموت والخیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمل اللہ نے موت کو خلق کیا تاکہ یہ دیکھے کون اچھا عمل انجام دیتا ہے اور اس کے بعد جب موت نے تکبر کیا کہ میں تو انسان سے بڑھ کر ہوں اور میں تمام کو نابودی کی طرف لے جاتی ہوں تو اللہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ نے موت کے اوپر بھی ایک چیز رکھی ہے وہ کیا ہے وہ ہے زبہ کہا محشر کے دن اللہ پروردگار عالم جب جنت کو بھیج دے جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دے گا تو اللہ پروردگار عالم جنت اور جہنم کے درمیان موت کو بھی زبہ کر دے گا اور ایسا زبہ کرے گا کہ اس کے بعد کبھی اسے زندہ نہیں کیا جائے گا لہذا یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو زندگی ہے عبدی زندگی رہے گی جو جنت میں رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے اسے موت نہیں آئے گی چونکہ موت مر چکی موت زبہ ہو چکی ہوگی اور جو جہنم میں رہے گا وہ جہنم ہی میں رہے گا اس لیے کہ موت مر چکی ہے اور اس کو جہنم میں ہی زندہ رہنا ہے اور عذیت برداشت کرنا ہے لہذا یہ مہینہ اور اس کا آخری اشرا جو جہنم سے آزادی کا اشرا ہے خدا بندی عالم نے ہمیں فرصت دی ہے ابھی تین چار راتیں ہمارے پاس باقی ہیں اور یہ لمحات رفتہ رفتہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر ایک مسارت چلی آتی جا رہی ہے کہ ابھی بس تین چار دن رہ گئے ہیں اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا ہمارے ہاں جو ایک باؤنڈری ہے جو ہم باؤنڈ ہیں ہر روز ایک مخصوص وقت دینا پڑتا ہے دعاوں کے لیے نماز کے لیے اور سہری کے لیے افطار کے لیے شیڈول جب ختم ہو جائے گا ایک طرف سے ہمارے اندر خوشی کی لہر دورتی ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گا لیکن دوسری طرف سے وہ لمحات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں ایک پورا چپٹر ہے ایک خطبہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا کہ آپ رمضان کو الویدہ کر رہے ہیں رمضان کو خدا حافظ کر رہے ہیں کس طرح کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ رمضان کو کس انداز سے الویدہ کرتے ہیں فرمایا کہ جیسا کہ کوئی اپنے پیاروں کو الویدہ کرتا ہے جیسا کہ کوئی اپنے نزدیکی اور قرابتداروں کو الویدہ کرتا ہے ایسے رمضان کو الویدہ کر رہے ہیں گڑ گڑا کر الویدہ کر رہے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں خدا یا اس ماہ مبارک کو آخری رمضان قرار نہ دینا اگلے سال آنے والے سال کی سعادتوں سے بھی ہمیں مصطفیز کرنا اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس رمضان میں جو ہم سے کمی رہ گئی ہے کوتہ ہی رہ گئی ہے وہ کب پوری ہو سکتی ہے وہ باقی گیارہ میں انہوں میں پوری نہیں ہو سکتی وہ اگر پوری ہو سکتی ہے تو دوبارہ ایسا ماحول چاہیے ایسا زمانہ چاہیے ایسا مکان چاہیے وہ تیس دن چاہیے جن کو شہر اللہ کہا جاتا ہے اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو دوبارہ اسی جگہ پوری ہوگی اسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی حج پر جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے مثلاً توافن نصہ مس ہو جاتا ہے توافن نصہ وہ ہے جس کے بغیر آپ کا حج انکمپلیٹ رہتا ہے اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو جب تک توافن نصہ ادا نہیں کرے گا تو اس کی اپنی زوجہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہ اتنا انتہائی امپورٹنٹ ہے اور یہ کہاں مس ہوا ہے خانہ کعبہ میں مس ہوا ہے خانہ کعبہ کے گرد آپ نے تواف کرنا ہے پھر دو رکت نماز تواف ادا کرنی ہے اب کوئی آدمی گھر آ جائے اور گھر آ کر کہے مجھ سے وہ تواف مس ہو گیا اب مجھے بتائیے اگر وہ اس کا جبران کرنا چاہے جبران مین کہ اس کو دوبارہ وہی اسی ماحول میں اگر ادا کرنا چاہے تو وہ دوبارہ اپنے گھر میں ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہمارے گھر میں خانہ کعبہ نہیں ہیں وہ ماحول نہیں ہیں اسے اس کا جبران کرنے کے لیے دوبارہ مکہ معظمہ جانا پڑے گا جہاں اس کا ماحول ہے جہاں اس کے آمال ہیں جہاں وہ مرکز ہے جہاں تواف کریں گے تو آپ کا تواف شمار ہوگا لہٰذا وہ کمی بیشی وہیں پوری ہوگی اور چوتھے امام فرماتے ہیں اگر اس رمضان میں دعا میں کمی رہ گئی استغفار میں کمی رہ گئی ہمارا کوئی دوست ناراض تھا اس سے راضی ہونے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ کمی کب پوری ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے ساتھ اس لیے کہ اس رمضان کی راتوں میں ظاہر ہے اس ماہ رمضان میں اگر ایک آیت کو تلاوت کرتے ہیں تو پورے ختم قرآن کا ثواب ہے اور اگر باقی گیارہ مہینے میں اگر آپ پورے قرآن کا ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا قرآن مجید پڑھنا پڑے گا لیکن اس مہینے میں جو ایک آیت کے بدلے میں پورے قرآن کا ختم چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ انتظار کرنا پڑے گا ویٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ رمضان المبارک کے لیے لیکن جب یہ ساتھ جلدی جاتی ہیں تو ہماری زبان سے کئی ایسے بے ساختہ جملے نکل جاتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کی بھی توہین ہیں اور اللہ کے مہینے کی توہین ہیں اور جیسے ہی ماہ مقدس قریب آتا ہے تو ہماری زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ ابھی تو رمضان گزرا تھا پھر آ گیا اللہ اکبر یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہم اس ماہ رمضان کو دل سے قبول نہیں کر رہے بس اب آ گیا ہے ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے دیکھا دیکھی میں اب ہم بھی اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی کہے گا دیکھئے یہ ماہ مبارک کے فیوز و بارکات سے مستفیض نہیں ہو رہا ہے لہٰذا ہمیں اسے رکھنا مڑتا ہے اور اگر کوئی اپنے دوست سے ناراض ہے تو اگر راضی ہونا چاہتا ہے تو جو اس مہینے میں ثواب ہے وہ کسی اور میں ثواب نہیں ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو راضی ہونا ہے وہ راضی ہونا کوئی مزاق کے زمرے میں نہ ہو کہ ایک دن ناراض پھر راضی پھر ناراض پھر راضی پھر نظر یعنی دس دفعہ ناراض ہو اور دس دفعہ معافی مانگ لے دس مرتبہ ناراض ہو دس مرتبہ کہہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اے بھائی جو اتنی غلطیاں کر رہا ہے اتنی دفعہ بھول رہا ہے اسے چاہیے کہ جب بولے تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے کہ پھر دوبارہ پشے مانی نہ کرنی پڑ جائے لہٰذا آئیے میں دوسری طرف مل گفتگو کا رخ مرتا چلا جا رہا ہے شان نزول کے حوالے سے کہ کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب تک شان نزول کا علم نہیں ہے قرآن مجید کی آیات کا صحیح مفہوم آپ کو پتا نہیں چل سکتا اس کے ترجمے کو صحیح جان نہیں سکیں گے مفہوم صحیح مل نہیں سکے گا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آیت نازل کسی اور کے بارے ہوئی ہے اور آپ نے اسے منصوب کسی اور سے کر دیا ہے یعنی آیت نازل ہوئی ہے کسی اور موقع پر اور آپ نے اسے کسی اور موقع کی طرف منصوب کر دیا ہے لیکن بہار اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور پھر میں سورہ مبارکہ حجرات کی جانب بڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آج نو بچ کر فورٹی نائن منٹ پر ہمارے پاس سے افطار ہے اس سے قبل انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے اگرچہ یہ دورانیاں کافی طویل ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے ماہ مبارک اپنے اختتام کی جانے بڑھ رہا ہے لیکن بہرحال ہم جتنا اٹیچ رہیں گے اس ماہ مبارک میں ذکر کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ درس کے ساتھ قرآن کے ساتھ انشاءاللہ امیدوار ہیں کہ وہ ہمارے لمحات ضائع نہیں جائیں گے وہ بارگاہ ہے خداوندی نے قبول ہوں گے اور آپ بھی نہائیت ہی داد اور تحسین کے لائک ہیں کہ خداوندی عالم آپ کو طول عمر نصیب فرمائے اور جتنے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو دور طرح سے یعنی کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں تمام مومنین آپس میں کنیکٹ ہیں اور ایک دوسرے کی بات باہم پہنچ رہی ہے یہی ہے ذکر محمد و آل محمد کی فضیلت اور ذکر قرآن تفسیر قرآن مجید کہ یہ اگر کوئی سے روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا یہ سینہ بسینہ ہے اور یہ اس ذکر میں بڑی برکات ہیں اور انشاءاللہ اور عزیز اسی کی برکت سے ہم اپنی گفتگو کو جاری اور سائی رکھیں گے اس کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جب شان نزول انتہائی امپورٹنٹ ہے جب قرآن اور کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو آپ کو اس آیت کا جو مخاطب ہے اور اس کے جو مخاطبین ہیں ان کے نظریے اور خیالات سے بھی آگا ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کا بڑا ہی عمل دخل ہوتا ہے یہ علوم قرآن اگرچہ ایک بہت وسیع گفتگو ہے انشاءاللہ ہم نے اب شروع کر دی ہے تو یہ ماہ سیام میں بھی اور ماہ سیام کے بعد بھی یہ جاری اور ساری رہے گی اس لیے کہ علوم قرآن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے جب تک علوم قرآن نہیں آئیں گے ہمیں آیات کا سری مفہوم نہیں پتا چل سکے گا ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب آیت آ رہی ہو تو وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے رسم کیا ہیں رواج کیا ہیں اور ان کے خیالات اور نظریات کیا ہیں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت ہے ون ففٹی سیون جس میں ارشاد خداوندی ہے یہ ایگزامپل دے رہا ہوں ان السفا والمروعتا من شعائر اللہ کہ جانتے ہیں آپ کہ سفا اور مروع ان دو پہاڑیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں حاجی سائی کرتا ہے یعنی ایک پہاڑی سے دوڑ کر دوسری کی طرف ایک چکر پھر دوسری سے پہلے کی طرف یہ دوسرا چکر سات چکر ایسے جب لگاتے ہیں تو یہ ایک سائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ایک طرف سفا ہے چھوٹی سی پہاڑی دوسری طرف مروع ہے چھوٹی سی پہاڑی اور ان کو سفا اور مروع کہا بھی اس لیے جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو جب اتارا گیا تھا اس زمین پر جنت سے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سفا پر اتارا گیا تھا لہذا اسے چونکہ حضرت آدم سفی اللہ ہیں تو سفی اللہ اور سفوت سے مشتق ہے اور اس سے اس کے جو ہیں وہ روٹ کاز نکلتے ہیں اور سفا کو سفا پر حضرت آدم علیہ السلام کو اور مروع پر مروع چونکہ عربی میں عورت کو امرعتن کہا جاتا ہے اور لہذا جس پہاڑی پر جنابِ ہوا اتری ہیں تو اسے مروع کہا جاتا ہے تو یہ سفا و مروع پہاڑیوں کے درمیان اللہ کہتا ہے یہ سفا اور پہاڑیاں اللہ کے شعائر ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر فرمایا یہ بات یاد رکھئے کہ جب آیت نازل ہو تو اس کے رہنے والے لوگوں کے نظریات اور خیالات سے آگاہی ضروری ہے وگرنہ آیت سے آپ مطلب آخذ نہیں کر سکیں گے اللہ فرماتا ہے سفا اور مروع اللہ کی نشانیاں ہیں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِعْتَ مَرَا تو جو شخص خانِ کعبے کا حج کرتا ہے اس کا تواف کرتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ کوئی حرج نہیں ہے اس پر کہ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا کہ سفا اور مروع کے درمیان چٹ کر لگائے اب یہاں بات غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سفا اور مروع دو پہاڑیاں ہیں اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شعاعِ اللہ ہیں تو جو حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ سفا اور مروع کے درمیان چکر لگائے اب اس آیت کا شانِ نزول کیا ہے یہ آیت ظاہرن کیا بتا رہی ہے ظاہرن تو اگر شانِ نزول آپ کو اسے ہٹ جائیں تو اس آیت کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سفا اور مروع دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان جب حاجی سائی کرتا ہے تو یہ سائی کرنا ممنوع نہیں ہے منع نہیں ہے جائز ہے اچھا کام ہے فلا جناحہ جناحہ کا معنی کا کوئی حرج نہیں ہے یعنی آپ سائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے ممنوع نہیں ہے اور آپ یہاں جائز ہے یہ کام کرنا لیکن ہرگز اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جو آدمی حج کرنے جاتا ہے اس کے لیے سفا اور مروع کے درمیان سائی کرنا واجب ہے یہ وجوب کا مطلب اس کے اندر سے آخذ نہیں ہوتا صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ جائز ہے یہ کام آپ کر سکتے ہیں اچھا ہے برا نہیں ظاہران یہ مطلب ہے لیکن شانِ نزول کیا ہے اب سنیے گا شانِ نزول اگر شانِ نزول نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفا اور مروع کے درمیان چکر لگانا ایک اچھا کام ہے فضیلت والا کام ہے کریں گے تو سواب ہے اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ آنے اس میں تردید نہیں ہے اس آئے مجیدہ میں لیکن یہ لیکن کوئی حاجی جاتا ہے اور اگر وہ سفا اور مروع کے درمیان سائی نہ کرے تو جو واجب رکن ہے اس کا حج باطل ہو جائے گا تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا جب تک شانِ نزول کو نہیں دیکھیں گے اب سنیے گا اس کا شانِ نزول کیا ہے جب حج فرض ہوا واجب ہوا تو صفا اور مروع پر جو مشرقینِ مکہ تھے جو بتوں کی پوجہ کرتے تھے انہوں نے ایک بت یعنی مورتی جس کو آپ کہتے ہیں مورتی کے ہیں کوئی ایک سٹیچو کے ہیں وہ بت کی شکل میں ایک صفا پر رکھا ہوا تھا اور ایک مروع پر رکھا ہوا تھا اور مشرقین کیا کرتے تھے یعنی اسلام سے قابل کہ وہ صفا سے بھاگتے تھے مروع کی طرف اور وہاں جو بت پڑا ہوا تھا اس کو چومتے تھے پھر وہاں سے مروع سے صفا کی طرف آتے یہاں جو بت پڑا ہوا تھا اسے چومتے تھے یعنی یہ مشرقینِ مکہ کا کام تھا کہ صفا سے مروع جا کر بت کو چومتے تھے مروع سے صفا آتے آ کر بت کو چومتے تھے لہٰذا مسلمانوں جب حج واجب ہوا تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم بھی یہی کام کریں صفحہ سے مروہ جائیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ جو مشرقین کام کر رہے تھے بتوں کو پوجہ کر رہے تھے ادھر سے جا کر اس کی پوجہ کرتے ادھر سے جا کر اس کی پوجہ کرتے تو یہ جو پوجہ کر رہے ہیں ہم اگر ہم نے اگر یہاں سائی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں گے جو مشرقین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آئے مجیدہ کو اس موقع پر نازل کر کے اس جو خاص ماحول تھا جو مسلمانوں کے اندر ایک ذینی طور پر کنفیوزن تھی کیا کنفیوزن تھی کہ ہمارے اس عمل کو مشرکانہ عمل نہ شمار کیا جائے ہمارے اس عمل کو بت پرستی نہ کہا جائے ہمارے اس عمل کو اللہ کے راستے سے ہٹ کرنا یوز کیا جائے تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا فرمایا یہ صفا و مروع اللہ کے شعائر ہیں یہ مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہیں پھر فرمایا فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَلِعْتَ مَرَا جو حج کرے وہ عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ سائی کرے اس لیے کہ آپ کے اس سائی کرنے سے نہ آپ کو کوئی مشرکین مکہ کے اس مکروح کاروائی پر کوئی آپ کو بت پرستی سے تشبیح دے گا نہ کسی اور کام سے تشبیح دے گا بلکہ یہ شعائر ہیں یہ آپ کو باہر صورت انجام دینے ہیں اور لہٰذا اگر یہ شان نزول نہ ہوتا اور آپ کو نہ پتا ہوتا کہ وہاں کے لوگ پہلے کیا کر رہے تھے تو اس آیت کے اندر سے آپ یہ مطلب نہیں نکال سکتے کہ سفاہ و مروہ کے درمیان سائی کرنا ضروری ہے اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے لہذا شان نزول انتہائی امپورٹنٹ ہے ابھی میں اس کی قبل اس کے کہ میں وحی کی گفتگو کی جانے بڑھوں دو تین اور مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں شان نزول کی اور وہ ہے سورہ مبارکہ حجرات جس کو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ میں چاہتا ہوں آج پھر آپ کی سامنے پیش کروں چونکہ بہت سارے مسائل جو امت مسلمہ میں گردش کر رہے ہیں اور وہ مسائل اس طرف لے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ حضرت علی علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ ان کی علاوہ کوئی اور ہیں ایسے مسائل ہرگز نہ قرآن کے مطابق ہیں نہ حدیث کے مطابق ہیں نہ ہی وہ آیات جن کا شان نزول اس کی تصدیق کرتا ہے ان کے مطابق ہیں اب دیکھ لیجئے میں نے کل پہلی آیت پڑی تھی سورہ حجرات جو قرآن مجید کا 49 سورہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایواللدین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول کے سامنے قدم مت بڑھاؤ وَتَّقُ اللَّهُ 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 سے ڈرُو یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں کبھی مداخلت نہ کرو یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کن کو بتایا جا رہا ہے ظاہر مشرقین کو تو نہیں بتایا جا رہا جب سورہ نازل ہوئی تو آگے اصحاب ہی کے سامنے جب سورت نازل ہوتی تو آپ اصحاب کو بتاتے تھے بولا کر تو اصحاب سامنے موجود تھے اصحاب کو بتایا جا رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں مداخلت مت کی جائے یعنی سرزنش بھی ہے اور دوسرا دوسری آیت سنیئے یا ابھی میں اس کا آہستہ آہستہ آپ کو ایک ایک کشانِ نزول عرض کرتا ہوں کہ یہ کیوں وجہ پیش آئی کہ اللہ نے ایسی آیت کو بھیجا کہ جس کے اندر تھوڑا سختی کا مزاج ہے تعدیب کا مزاج ہے عدب سکھانے کے لیے یہ تب نازل ہوئی ہے کہ کچھ بے عدبوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی تو اللہ نے ان آیات کو بھیجا اب آپ کہیں نہیں یہ آیات غلط ہیں اب آپ کہیں نہیں ان کا ترجمہ غلط ہے آپ کوئی بھی ترجمہ لے لیجئے اب آپ کہیں ان کا شانِ نزول غلط ہے تو کوئی نہ کوئی شانِ نزول تو ہے جس کی وجہ سے یہ آیات اتری ہیں اب دوسری آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے ایمان والو یہ خطاب بتاتا ہے کہ اصحاب میں سے ہی کوئی آدمی تھے جن کی یہ سرزنش کی جا رہی ہے کیوں اس لیے جب اصحاب نہ ہوتے تو یہ آیت ایسے نہ آتی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے ایمان والو بلکہ یوں آتی یا ایوہ المشرکون اے مشرکو نہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ رسول اللہ کی توہین کرنے والے ایمان کے سائے میں ہی چھپے ہوئے تھے اور اسلام کے پردے اور ہجاب میں چھپے ہوئے تھے اور ایمان اور اسلام کے سائے میں چھپ کر رسول اللہ کو عذیت دے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اے ایمان والو لا ترفہو اسواتکم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو کس کے فوقہ سوت النبی میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو اچھا مجھے آپ یہ بتائیے میں مجھے نہیں معلوم کہ آواز بلنگ کب ہوتی ہے آواز بلنگ کب ہوتی ہے ہر باشعور جانتا ہے جب آپ کی کوئی گفتگو دھیمے لہجے میں جاری ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امن کے زمانے میں ہیں آپ کو ہائی بلنگ پریشر نہیں ہیں آپ پر سکون ہیں لیکن آدمی کی ٹون بلنگ کب ہوتی ہے جب کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے جب کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوتی ہے یا بندے کا ہائی بلنگ پریشر ہوتا ہے یا بندے کے اندر غصہ ہوتا ہے یا بندے کے مزاج میں تھوڑی گرمی ہوتی ہے دو باتیں تیسری بات کہ ہم نے بدلہ کسی سے لینا ہوتا ہے چونکہ وہ طاقتور ہے ادھر ہم بول نہیں سکتے تو لہٰذا ہمارا یہ غصہ اور بلند آواز اس پر جا کر ٹھہرتی ہے کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے جو بولتا نہیں ہے جو باعدب ہوتا ہے لہذا بہت سارے تاریخ میں آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے اور وہ طاقتور ہو تو وہ کہتے ہیں وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کا غصہ پر کس پر نکلتا ہے جو غریب آدمی ہے مچارا جو بول نہیں سکتا کمزور ہے یا جو باعدب ہے آگے سے بولتا نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہ آئے مجیدہ کو نازل کیا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو میرے نبی کی آواز سے آپ کی آواز کیوں بلند ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف آواز کی بلندی کو نہ دیکھئے آپ ان اسباب کو دیکھیں جو اس آواز کے بلند ہونے کے پیچھے تھے کہ جس نے بھی آواز بلند کی ہے اور یہاں میں ارز کروں آپ کی خدمت میں کہ سیرہ ابن حشام سیرہ ابن حشام ظاہر ہے میں ہسٹری بیان کر رہا ہوں کسی بک سے دیکھ کر اور یہاں قرآن کی تفسیر ہے مختلف مفسیریں نے لکھا ہے سیرہ ابن حشام میں جو ان کے رائٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ بہت بڑے دو اکابر صحابہ جن کا نام لیا جاتا ہے ان کی باہم لڑائی تھی رسول اللہ کے سامنے یعنی رسول اللہ تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے ہی تو تو میں میں ہو گئی ان کے درمیان جب ان کے درمیان تو تو میں میں ہو گئی اور ان کی آواز انچی ہو گئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کیا اور نہیں دیکھا کہ یہاں رسول اللہ بھی تشریف فرما ہے کہ اگر ہم نے آپس میں آوازیں بلند کرنی ہیں تو رسول اللہ کی محفل سے باہر ہو جائیں یہی وجہ ہے جہاں کوئی آلم دین بیٹھا ہوتا ہے جہاں کوئی دیندار آدمی ہوتا ہے یا آلم دین بیٹھا ہو اور اس کے سامنے جب دو آدمی لڑائی کرتے ہیں تو وہ باہر اٹھ جاتے ہیں کہ آلم دین کی ایک رسپیکٹ ہے آلم دین کی ایک عزت ہے ہم ان کے سامنے اپنے پردے کو چاک نہ کریں جو کرنا ہے ان سے اوجھل ہو کر کریں تو جب ایک آلم دین کا اتنا اعترام ہوتا ہے لوگ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اپنی بیزتی تصور کرتے ہیں اور وہ باہر چلے جاتے ہیں لیکن وہ افراد جو رسول اللہ کی موجودگی میں ایک دوسرے سے اُلحج پڑے ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تو یہاں پر سیرہ ابن حشام نے لکھا کہ اب وہاں نام بھی درج ہیں میں مسلحت کے تحت نہیں لے رہا کہ وہ جو بڑے اکابر تھے دو ان کی آپس میں جب لڑائی ہوئی تو ان کی آواز جب بلند ہوئی تو اللہ تعالی نے کہا اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو میرے نبی کی موجودگی میں تمہاری آواز کیوں بلند جا رہی ہے یہ شان نزول تھا اور پھر فرمایا ایسے نہ بلاؤ میرے حبیب کو بھی ظاہر ہے جب دو آدمی لڑ رہے ہوں تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کا ٹیمپو جب ہائی ہے تو وہ غصے میں انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم دوسرے سے کس سے بات کر رہے ہیں آیا وہ عالم دین ہے آیا وہ بذرگ و برتر ہے آیا وہ رسول اللہ کی ذات ہے اسی غصے میں انہوں نے ویسے ہی آوازیں کس دی جیسے رسول اللہ کے ساتھ کر دی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا ایسے نہ بولو جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ بولتے ہو اور پھر فرمایا کیوں ایسا کرنے سے تمہارے آمال حبت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے آمال حبت ہو گئے حبت کا مطلب کیا ہے وہ ختم ہو گئے جو کیا تھا زائع ہو گئے اب اگر کوئی رسول اللہ کی محفل میں آپ سے آواز کو بلند کرے اور پھر اس کے بعد کہے کہ میرا اسلام بھی باقی ہے میرے اچھے آمال بھی باقی ہیں تو قرآن کہتا ہے جس نے بھی رسول کی خدمت میں آواز کو اپنی آواز رسول کی آواز سے بلند کیا اس کے آمال حبت ہو گئے اس کے آمال ختم ہو گئے وہ آمال ضائع کر چکا کس وجہ سے رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنے سے اور پھر فرمایا جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو آہستہ رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے اب ایک اور آیت سنیے میں نے اس کیا جب تک شان نزول نہیں معلوم ہوگا ایک اور آیت ہے جس میں آیت نمبر چھے ہے غالباً جس میں ارشادِ خداوندی ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجَرَاتِ اَكْتَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ اب یہ عجیب سی بات ہے آپ سنیے گا کچھ غیر محذب لوگ حضور سروع کائنات یہ ایک اپنے ذہن میں سینیو بنائیے کہ جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہ کے بعد حضور کی جو ازواج ہیں وہ دس بنتی ہیں اور ایک آگ بیچ میں سے کوئی خوت بھی ہو گئی تھی نو آپ کے پاس تھی ایک وقت میں اور نو ازواج کے حجرِ الگ الگ تھے یعنی جو آپ کے حجرہِ مبارک تھے وہ الگ الگ تھے ایک حضرتِ امہِ حبیبہ کا ایک حضرتِ امہِ سلمہ کا ایک ایسے ہی دیگر ازواج کا ہر ایک کا الگ الگ حجرہ تھا تو حضرتِ رسولِ خدا ہر روز یعنی ہر دن کو ایک رات کو مقصوص ہوتی تھی آپ کی کہ آپ فلان زوجہ کے گھر رہیں گے ادھر ہی آپ کھانا کھائیں گے ادھر ہی آپ اپنا دن اور شبروں گزاریں گے تو حضور سروے کائنات جب حجرے میں تھے تو کچھ بے عدد آ کر کیا کرتے تھے رسول اللہ کو آوازیں دیتے تھے ان کے حجرے اور گھروں کے باہر کھڑے ہو کر اور کیا کہتے تھے کہتے تھے یا محمد یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرج علینا آئیں باہر نکل آئیں ہماری طرف آئیں یہ ایسا ہو سکتا ہے میں آپ آپ کو مثال دیتا ہوں آپ یہاں یورپ میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک تہذیب ہے اسلام کی اپنی تہذیب ہے تشیع کی اپنی تہذیب ہے اپنا عدب ہے جو ہمارے والدین نے ہمارے آئمہ تاہرین علیہ وسلم نے جو ہمیں عدب سکھایا ہے وہ کیا فرمایا اور قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کیا کریں لا تدخلو بیوت النبی آپ نبی یا دیگر کسی کے گھر میں بھی آپ نے داخل ہونا ہے جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی آپ گھر میں داخل نہ ہوں اور یہاں آپ کسی کے گھر جائیں اور دروازے پر بیل دیں آپ اور کوئی رسپونس نہ آئے تو کیا آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آپ آوازیں کسنا شروع کر دیں گے اے گھر والو باہر آ جاؤ اے گھر والو اے اس کا نام لے کر باوازے بلن کہنا شروع کر دیں گے اگر آپ باوازے بلن کہیں گے کسی کے گھر کے باہر تو یہاں جو ہمسائے ہوں گے وہ نکل کر دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کتنا بے عدب آدمی ہے اس کے جو نوک کیا اس نے جو بیل دی ہے اگر رسپونس نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی نہیں ہے یا اگر ہے تو باہر آنا نہیں چاہتا کسی کام مصروف ہے کچھ کر رہا ہے اس کی اپنی لوجہ کہ اسے کیا معلوم اتنے بجے فلان شخص نے آنا ہے لہذا اس کو بے عدب کہا جاتا ہے ہمارے اس یورپ کے معاشرے میں بھی اور وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ آوازیں ناشائستہ آوازیں لگاتے تھے جس سے رسول اللہ کو تقلیف ہوتی تھی اور ان کے بھی نام تاریخ میں موجود ہیں اور بہت سارے لوگوں نے تو کہا کہ وہ بنی تنیم کے کوئی ستر افراد تھے جن کے بارے میں ہیں اور بہت سارے افراد ان کے بڑے فضائل پڑتے ہیں رسول اللہ نے کہا کہ یہ تین ان کی صفات تھیں یہ یہ صفت تھی لیکن نہیں ناظرین محترم تو کہا کہ ان اللہزین ینادون من ورائل حجاب جو ورائل حجرات جو حجرات کے بیک سے آواز دیتے تھے بے عدلی کی شکل میں اور انہوں نے رسول اللہ کی توہین کی اور یہ شان نزول یہ ہے کہ ان کی بے عدلی کرنے کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں اور اگلی آیت سن لیجئے اس میں پھر قرآن کہتا ہے اگر وہ سبر کر لیتے تو کتنا اچھا تھا انتظار کرتے کہ رسول اللہ باہر نکلائے انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا اور اگلی آیت سنی ہے انتہائی عجیب اس کا شان نزول اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا شیخ موسن علی نجفی دامت برکاتوہو اللہ ان کو تول عمر اطاف فرمائے ان کو ان کے جو البلہق قرآن جنہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے اس کے حاشیے میں بھی درد جائے تفسیر الکاؤسر میں بھی ہے اور اگر کسی آدمی کو چاہیے ہو تو میں آپ کو وہ ایپ دے دوں گا اور آپ وہ ٹرانسلیشن اپنے موبائل میں لوڈ کر لیجئے ایپ اسے انسٹال کر لیں بہترین قرآن مجید کا ترجمہ ہے زمانے کے این مطابق ہے اور بڑے ہی خوبصورت اور احسن انداز سے انہوں نے کیا ہے اور اگلی آیت سنیئے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے ایمان والو یہ آج کے زمانے میں منطبق ہوتی ہے دیکھئے گا نازل کس کے بارے میں ہوئی شان نزول کیا تھا واقعہ کیا تھا سینیریو کیا تھا آیت کیا آئی اور وہ آیت اپنے زمانے کے ساتھ بند ہو کر نہیں رہ گی قیامت تک وہ کردار جس میں ہے یہ آیت اس کے گھر کا دروازہ بجا رہی ہے کہا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے خبر لے کر یہ میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں بڑے سمیمی دوست ہوتے ہیں لیکن ان دونوں دوستوں کی دوستی کو توڑنے کے لیے بس ایک کوئی عام تھرڈ پرسن جو ہے وہ اگر ہلکی سی غیبت کر دے کسی دوست کو بتا دے اور وہ کہے کہ وہ تمہارا دوست تم تو اسے اتنا مخلص سمجھتے تھے تمہارے بارے اس نے یہ جملہ کہا ہے وہ نہ ایک سنی نہ دو سنی وہ فوراں اس کو فون لگاتا ہے اسے کہتا ہے تو نے میرے بارے میں یہ بات کی میرا تیرے اوپر اتنا اعتبار تھا اتنا اعتماد تھا میرے دوستوں وہ پچاس سال کی دوستی ایک جملے کی نظر ہو جاتی ہے ایک جملے کی نظر ہوتی ہے اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں شائر اہلِ بید جناب عباس ساکت صاحب نے بھی ہمیں جائن کیا ہے ساکت صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے آپ کے قلم میں اور زور انعائیت فرمائے اور خداوند عالم آپ کا سایہ قوم و ملت پر قائم اور دائم فرمائے ناظری تو پچاس سال کی دوستی صرف ایک جملے کی نظر ہو جاتی ہے کیوں بھئی جس بندے نے اگر تو دوستی مضبوط تھی تو کسی جب تھرڈ پرسن نے آ کر بات کی ہے قیبت کی ہے تو اس دوست کو چاہیے یہ تھا میرا تمہارے ساتھ پچاس سالہ دوستی ہے اور رشتہ ہے اس پر اعتبار کرنا چاہیے یا آنے والا شخص ہے اس کے ایک جملے پر قرآن کہتا ہے اگر ایسا بندہ کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے جو تمہارے رشتے کو توڑنا چاہتا ہے جو تمہاری سمیمیت میں خلل ڈالنا چاہتا ہے پہلے آنے والے پر تحقیق تو کر لو آیا وہ مخلص ہے یا نہیں ہے آدل ہے یا نہیں ہے کہیں فاسق تو نہیں ہے کہیں فاجر تو نہیں ہے وہ اپنا فسک بھی کر رہا ہے فجور بھی کر رہا ہے بابانگے دوحل گناہ بھی کر رہا ہے اس پر اعتبار کر کر آپ پچاس سالہ دوستی کو توڑ رہے ہیں قطعن یہ درست نہیں ہے قرآن نے کہا ان جاءکم فاسقون اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بین نبعین خبر لے کر کسی کی تو کیا کرو فتبینو اسے کیا کرو تحقیق کر لو غور سوچو بیچار کر لو خوب کہا کیوں ان تسیبو قومن بجہالتن کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو نادانی میں نقصان کر بیٹھو میرے دوستو جو جو آپ کا دوست ہے آپ کا مومن بھائی ہے دینی بھائی ہے جس سے آپ کی ایک رغبت ہے دلی لگاؤ ہے اگر کوئی تیسرا آدمی بیچ میں انوال ہو کر کوئی غلط باتیں پھیلانا چاہ رہا ہے بجائے یہ کہ اپنے دوست سے دوستی کے تعلق کو منقطع کر دیں اس ایک آدمی کو دیکھئے کہ جو آج آیا ایک خبر غلط لے کر آیا اور اس پر بھروسہ کر کے قطعا آپ اقدام مت کیجئے بلکہ اس پر تحقیق کریں کیوں یہ کیسا آدمی ہے اب اس آیت کا شان نزول سنیے یہ آیت جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا نام ہے تاریخ کا جس کا نام ہے ولید بن اطبا ولید بن اطبا اور اس کو رسول اللہ نے قبیلہ بنی مستلق قبیلہ بنی مستلق سے زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا یہ بات یاد رکھئے یہ پہلے ان کا نزدیکی شمار ہوتا تھا اور اسلام کا لباس اوڑنے کے اوڑنے سے پہلے لباس میں نے کیوں کہا ہے چونکہ یہ اصلی مسلمان نہیں ہوا تھا تو انہی کے قبیلہ اور اسی قوم اور ان لوگوں میں سے تھا تو رسول اللہ نے کہا جاؤ ان لوگوں سے زکاة لے آؤ اب مجھے بتائیے جو جن کے اندر پلا ہو بڑا ہو دوستوں مال کما رہے ہوں ابھی تک ان کے ساتھ حلال و حرام مکس کر کے کھاتا رہا ابھی رسول بھیجے جاؤ ان سے حلال یہ ان کے نزدیک جب پہنچا تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا نمائندہ رہا ہے وہ مسلمان لوگ تھے ظہر ہے نان مسلم تو زکاة نہیں دیتے اور یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کتنے مسلمان ہیں اب یہاں سے آپ فیصلہ کر لیں یہ وہ دن ہیں جن میں آپ اگر شیعہ علی بننا چاہیں تو آپ کا مال محفوظ ہے آپ کی عزت محفوظ ہے ابھی ان دنوں میں رمضان سے ایک دو دن پہلے لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ سے خاص طور سے پاکستان میں کریڈٹ ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو دے دیا اس کو دے دیا اپنا اکاؤنٹ خالی کرتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائی بھی کیوں اس لیے کہ جب رمضان اینڈ پہ آئے گا یا رمضان کے شروع میں کر لیتے ہیں یا جب اینڈ پہ آئے گا تو ان کی زکاة کٹ جاتی ہے اور جب زکاة ان کی زبردستی لے لی جاتی ہے تو یہ زبردستی اسلام میں تو نہیں ہے تو پھر زبردستی جو زکاة لی جاتی ہے کس کے کہنے پر لی جاتی ہے اسلام نے تو زبردستی کو منع کیا کہاں جو دینا چاہتا ہے اپنے اختیار سے دے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے اگر آپ زبردستی کسی سے لے لیں گے پاکستانی قانون میں ہے کہ جو ملت تشیعو سے مفتی جعفر حسین علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرمائے کہ جنہوں نے اس اقدام کی بنیاد رکھی کہاں ملت تشیعو کا کوئی فرد کسی کو اختیار نہیں ہے اس کی زکاة کو زبردستی دھونس اور دھانگلی کے ساتھ لی جائے اس لیے کہ ہم علی والے ہیں ہمیں پتا ہے جس کا زکاة کا نصاب بنتا ہے وہ اپنے اختیار سے دیتا ہے تو ابھی آپ دیکھ لیجئے جب سٹیٹ بینک ویسے تو آج کا لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ٹیوی کے پروگرام چینلز میں کہتے ہیں کہ شیعہ بیس پرسنٹ ہیں کوئی پندرہ پرسنٹ کہتا ہے غلی زبان استعمال کر کے لیکن آپ سٹیٹ بینک سے جا کر دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں تو سٹیٹ بینک کی جو سٹیٹ میٹ ہے اس کے مطابق سکسٹی پرسنٹ لوگ پاکستان میں شیعہ ہیں سکسٹی پرسنٹ کیوں انہیں کیسے پتا چلا کہا کہ جو آدمی بینک اکاؤنٹ کھلواتا ہے وہ شیعہ کا جو مسلک شیعہ ہے اس کا زکاة فارم فل کر کے دیتا ہے اور وہ وہاں اس میں باقاعدہ انڈرٹیکنگ ہوتی ہے کہ میں شیعہ ہوں میرا یہ نام ہے تب ہی تو وہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے میں شیعہ ہوں میرا شیعہ مسلک سے تعلق ہے لہذا میری زکاة میری مرضی پر رکھی جائے خود سے نہ کٹی جائے تو سٹیٹ بینک نے کہا ہمارے حساب سے تو سکسٹی پرسنٹ لوگ شیعہ ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کئی لوگ اس الجن میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے مکتب اہل بیت کو تسلیم کر لیا لیکن ہم اگر کنورٹ ہو جائیں دیکھ لیں تو کیا ہوگا ابھی تک لوگ کہیں گے دیکھو فیملی والے اہل سنت ہیں ماں باپ اہل سنت ہیں بہن بھائی اہل سنت ہیں تو یہ کیا ہوگیا میرے بھائی جب آدمی مستبصر ہو جائے تو پھر مستوار کرنے کو کہتا ہے کہاں آپ کے ہمسائے میں اگر یہودی ہے آپ کے ہمسائے میں اگر کافر ہے آپ کے ہمسائے میں مشرق ہے آپ کے ہمسائے میں اگر عیسائی ہے کسی اور مسلک کا ہے بودھسٹ ہے مکتب تشیعیو ایک اوپن مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایز انسانیت کسی کی رسپیکٹ کریے اور کہاں اگر کوئی آپ کے مسلک سے جدہ کوئی آجائے تو اس کے ساتھ اور زیادہ عزت سے پیش آئیں اور زیادہ اس کی رسپیکٹ کریں کہاں کیوں تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ جس امام کو مانتا ہے جس آقا اور مولا علی کو مانتا اللہ اکبر تو ملت تشیع اتنی محذب ہے اتنی باعدب ہے کیوں باعدب ہے اس لیے کہ ہمارے آقا اور مولا باعدب ہیں انہوں نے کسی کے ساتھ نہ گستاخی کی تعلیم دی ہے نہ بے عدبی کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی کسی سے گالم گلوش کی تلقیم کی ہے لہٰذا پاکستان کی سٹیٹ بینک کی جو سٹیٹ منٹ ہے اس کے مطابق سکسٹی پرسنٹ شیع ہیں اب آپ کیا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ جو برادران اہل سنت ہیں ان کو بھی تشیع کا سسٹم پسند ہے بلکہ یوں کہیں کہ انہیں فقہ جعفری پسند ہے انہیں حضرت امام محلی علیہ السلام کا مکتب پسند ہے اس لئے یہ تو ایک میں نے اگزامپل دی آپ کو اور بہت ساری مثالیں ہیں خاص طور سے جب مکتب تشیع میں ایک طلاق کا مسئلہ ہے اور وہ کیا ہے دیگر مذاہب میں کوئی آدمی غصے سے بھی کہہ دیتا ہے طلاق 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 تو ان کی وائف جہیں وہ طلاق جافتہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہسٹری میں کیفیت ہے وہ کیفیت ہے کہ جس کو آپ سن بھی نہیں سکتے ایک خاتون کی بھی توہین ہوتی ہے اور وہ کیا ہے اسے میں بیان نہیں کرنا چاہتا اور تعریف میں ان کے ہاں موجود ہے جسے حلالہ کہا جاتا ہے لیکن مکتب تشیعیو کا کتنا خوبصورت قانون ہے کہاں اگر کوئی غصے میں آ کر لفظ طلاق کہتا ہے تو کبھی طلاق نہیں ہوتی اگر کوئی کسی کو فورس کرتا ہے تو بھی طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے ارادہ اور اختیار سے نہ کہے اور اگر ارادے اور اختیار سے کیا بھی دیتا ہے پھر بھی ایک ہی سٹنگ میں ایک ہی نشست میں کبھی بھی تین طلاق نہیں ہوتی مکتب اہل بیت کے اندر اور تین مہینے تک اس کو عرصہ ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے تین مہینے تک بغیر عقد کے رجوع کر سکتا ہے اور اگر تین مہینہ جو عدت طلاق ہے وہ گزر جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ مجددن دوسری دفعہ نکاح کر کے دوبارہ پھر وہ رشتہ اس دواج سے پیوان اور پیوست ہو سکتے ہیں اور بہت سارے میرے ساتھ اپنے ساتھ ایسے مسائل لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں معاملے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی فقہ جعفریہ میں داخل ہو جائیں اور میں ان سے یہ پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے اور اگر آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے اور آپ فقہ اہل بیت کو ایک درست فقہ مانتے ہیں تو مکتب اہل بیت کے نزدیک یہ درست نہیں ہے وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے بلکہ اگر آپ نے غصے میں کہا ہے تو وہ ہوتی ہی نہیں لہذا اس ایک مسئلے پر جب گھریلو کسی وجہ سے پرابلم ہو جائیں تو مکتب اہل بیت ان کے اس مسئلے کو حل کر رہا ہے یہ میں نے آپ کو دو اگزامپل دے دی ہیں ایک بینک سٹیٹمنٹ پاکستان کے بینک کی فارم ہے فلپ کرنے کے لئے کہ میری زکاة کا اختیار مجھے دیا جائے اور دوسری طلاقی اور بے شمار اور مسائل ہیں جن میں فکح جعفری سر فیرست ہے فکح امام سادق علیہ صلی اللہ لہٰذا تو یہ جو ولید ابن اطبع ہے اس کو زکاة کے لئے جب بھیجا تو وہ لوگ انہوں نے سمجھا رسول اللہ کا نمائندہ آرہا ہے پھر عرض کر رہا ہوں ٹائم بہت تھوڑا ہے دعا کے لئے پھر ٹائم نہیں رہا میں اس بات کو کمپلیٹ کروں اور کہا کہ اس کو بھیجا زکاة کے لئے جب وہاں گیا تو ان لوگوں نے دیکھا رسول اللہ کا نمائندہ آرہا ہے یہ آیت یاد رکھئے گا جب کوئی فاسق تمہارے پاس آ جائے تو ضرور چھان بین کر لو کئی بات میں پشمان نہ ہونا پڑے یہ کس کے حق میں کیوں نازل ہوئی یہ اس ولید ابن اطبعہ کو جب حضرت نے زکاة کے لئے بھیجا اور وہ لوگ استقبال کے لئے نکلے کہ رسول اللہ کا نمائندہ آرہا ہے اور اس نے جب دیکھا کہ لوگ کسرت سے آ رہے ہیں تو اس نے وہ آ رہے تھے استقبال کے لئے اس نے سمجھا وہ آ رہے ہیں میرے اوپر حملہ کرنے کے لئے مجھے پکڑنے کے لئے مجھے پکڑ کر زدو کوپ کریں گے کہ تُو ہم سے زکاة لینے آیا ہے تُو تو پہلے ہم میں سے ہی تھا لہذا وہاں سے بھاگ کر یہ رسول اللہ کے پاس آ گیا در کر جیسے بھاگ کر آیا تو اس کے ذہن میں تھا کہ زمانہ جاہلیت کی پرانی دشمنی مجھ سے وہ نہ لے تو جیسے رسول اللہ کے پاس آیا اور رسول اللہ رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ تُو کیوں واپس آ گئے ہو تو اس نے آ کر جو سٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا کہ وہ لوگ آپ سے جنگ چاہتے ہیں وہ آپ کو زکاة دینا نہیں چاہتے یہ ولید نے آ کر خبر دی تھی تو ادھر سے کچھ لوگ بھی تیار ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں ہم چلتے ہیں ہم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں لیکن اتنے میں آئے مجیدہ آ گئے یہی آمنوں اس لئے کہا کہ چونکہ یہ کہتا تھا میں مومن ہو چکا ہوں مسلمان ہو چکا ہوں رسول اللہ سے کہا کہ یہ جو بندہ آیا ہے یہ فاسق ہے اس نے آپ کو صحیح بات نہیں بتائی یہ ان کی اکاسی نہیں کر رہا وہ استقبال کے لئے نکلے تھے اور یہ سمجھا کہ مجھے وہ مار دیں گے بدلہ لیں گے یہ بھاگ کے آ گیا تو اگر ایسا فاسق آ جائے تو اس سے کیا کرو انتظار کرو اور اس کو چیک کر لیا جائے یعنی اگر رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو فاسق غلط خبر دے دے وہ تو اللہ کے حکم سے پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہی کیا آتی ہے تو اگر یہاں کوئی دو دوست ہوں تو کیا ان کو لڑانے والا کوئی فاسق نہیں ملے گا یقین نہیں ملے گا لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس خبر کی تحقیق ضرور کر دیں اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسے فاسق کو پھر کچھ لوگ دفاع کرنا چاہتے ہیں اس کا پھر کہتے ہیں واللہ زینہ ماہ آہو یہ تو وہی تھا جو رسول اللہ کے ساتھ تھا اب مجھے بتائیے جس کے بارے قرآن میں آیت نازل ہو جائے اور قرآن اسے فاسق کہے آپ پھر اسے کہیں یہ تو رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے تھا آپ اس کو بڑا اس کا عدب کریں اس کا اعترام کریں اور یہی ولید ہے کہ جس کو تیسرے خلیفہ نے کوفے کا گورنر لگا دیا تھا کوفے کا گورنر لگا دیا تھا خلیفہ سیوم نے اور اس نے نماز فجر یہ آپ شیخ موسیٰ علی نجافی صاحب کے قرآن مجید جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس کے حاشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایک عیب ہے قرآن کی بلاغ القرآن اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے شیخ موسیٰ علی نجافی صاحب کی سورہ مبارکہ حجرات کے حاشی میں آپ دیکھیں کہاں خلیفہ سیوم نے اسے کوفے کا گورنر لگایا اور گورنر لگانے کے بعد اس نے یہ شراب کا عادی تھا اس نے شراب پی رات کو زیادہ اور صبح فجر کی نماز شراب کی حالت میں اس نے پڑھا دی اور دو رکت کے بجائے چار رکت فجر کی واجب نماز اس نے پڑھا دی اور پڑھانے کے بعد پیچھے کو مو کر کے لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا میں اس میں اور اضافہ کر دوں یعنی ابھی تو میں نے دو رکت کی جو ہے وہ چار پڑھائی ہے اگر آپ چاہیں تو میں اس کو چھے یا آٹھ یا اس سے اضافہ کر دوں اور اسی محراب میں یعنی مسجد کے محراب میں جہاں نماز پڑھائی اس نے کہہ کی اور کہہ میں ساری جو ہے وہ شراب جب تک آپ کو شان نزول کا علم نہیں ہے ہم روایات کی بات نہیں کر رہے ہم تاریخ کی بات نہیں کر رہے ہم قرآن مجید کو دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو اگر کما حق کو ہوں ہم نے سمجھ لیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئی تفسیر کے مطابق حضرت علی بن عبی طالب جو بابول علم ہیں آئمہ تاہیر کے بتا ہوئے فرامین کی روشنی میں بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں پھر ہمیں فیصلہ کرنا آسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فضیلت والی شخصیات کون سی ہیں اور جن کی فضیلت نہیں بنتی وہ شخصیات کون سی ہیں لہذا خداوند عالم ہمیں دامن اہل بیت سے متمسک فرمائے انشاءاللہ یہ ہماری تفسیر جاری اور ساری ہے اور خداوند عالم جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں ہیں ان کی دعوں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کل اور پرسوں انشاءاللہ فدیے اور فطرے کے احکام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور ہمارے برادر شریف اللہ خان صاحب خدا ان کے والد صاحب کو شفائی کامل و آجل عطا فرمائے اور جن جن مومنین نے درخواست دعا کی ہے تین چار منٹ ہیں ہمارے پاس دعا کے لیے لال جی فیملی کارا فیملی پیار علی قاسم علی محسن رحمت اللہ فاضل اسماعیل ان کے درجات بلند فرمائے عمران ساکر صاحب کے والدین ان کے بھائی جو ہیں اور ان کی اہلیہ ان کے مرہومین اور ان کی اہلیہ کو شفائی کامل و آجل عطا فرمائے عشرت بی بی کی ساس اور ان کی دادی برکت بی بی اور ایسے ہی سلطان جعفی صاحب کے مرہومین جتنے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو صحت اور درستی انعائد فرمائے اور سید اکبر بخاری صاحب کے جتنے بھی مرہومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور سید علی احمد صاحب کے مرہومین کے درجات بلند فرمائے برادر عمران حیدر صاحب ناصر جعفری صاحب اور نجم الحسن شاہ صاحب کی خواہشات پوری فرمائے اور برادر ناصر نقلی صاحب اور حسن زامن سید اکبر علی بخاری سید تاثیر کازمی صاحب جی اللہ آپ کے والد صاحب کی مغفرت اور آپ کی والدہ کے درجہ جو ہے ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور برادر حیدر رضا مونسے اور جعفری صاحب جو ہیں اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے اخضر عباس صاحب زینب حسین عشرت رضا معفت نور اور مدیحہ حیدر سید رضا بخاری آلن سے درخواستے دعا انہوں نے کی ہے اور جناب سید اصغر زیدی صاحب افتخار کازمی صاحب اور سید انتخاب زیدی صاحب سید علی مظہر اور سید عقیل اللہ تعالی ان سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور برادر محمد باکر صاحب ہولینڈ سے ہیں اور سید زاہد کازمی صاحب پاکستان میں ہیں سید زہیر نقوی صاحب شمیم زیدی صاحب اور نایاب فاطمہ تعیبہ کازمی کنیز فاطمہ یہ بیمار ہیں شبر رزوی صاحب مبارک زیدی صاحب عباس میدی عبرار کازمی صاحب سید احمد برادر دانش اور سید ناصر نقوی صاحب اور ایسے ہی شیخ محمد زامن صاحب سید تنویر بخاری صاحب اور باخر موسوی صاحب اور رضا برادر ہمارے رضا صاحب اور ان کو عطول عمر نصیب فرمائے اور ان کے بچوں پر ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے اور ایک درخواست برادر سید نوید صاحب جرمنی سے انہوں نے خاص طور سے درخواست دعا کی آپ سے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کی حقیق معاملات کو تمام فرمائے انشاءاللہ العزیز برادر اختر شوکر صاحب نے اور شجاہ صاحب نے اور ایک عطر قاظمی صاحب نے اور سید علی زیدی صاحب نے ہالنڈ سے درخواست دعا کی ہے اللہ عطر قاظمی صاحب کو صحت اور تندرستی انعائیت فرمائے ان کے مرہومین کی مغفرت فرمائے عزول فقار موسیٰ صاحب علی رضا بخاری صاحب اور محمد حسین شاہ صاحب رضوان روجی صاحب توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے امان میں رکھے ایک اور مومنہ نے درخواست دعا کی ہے اور ایک درخواست دعا اولاد نرینہ کی ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ انعائیت فرمائے حسن مہدی صاحب نے اور دیگر جناب سید اخلاق حسین سید ساکب حسین اور سید عابد قازمی اور سید جاب عباس صاحب نے اللہ ان کی اہلیہ کو شفائی کامل و آجل عطا فرمائے انشاءاللہ اور ناظرین محترم ابھی وقت افطار ہے اور خدا وندی اللہ ان کی حاجات کو پورا فرمائے اور اپنی دعاوں میں ہم ان کو شامل رکھتے ہیں ساکب گجر صاحب ہیں اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بس وقت تمام ہوا چاہتا ہے صبح پانچ وجے انشاءاللہ دعا مبارکہ نظبہ کے لئے حاضر خدمت ہوں گے اور کل شام کو احواج ایسے ہی درست تفسیر قرآن کے حالے ایسے سید موسین عباس صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو بچوں کو آپ کا فرمان بردار بنائے اور آپ کا سائیہ قائم مضائم فرمائے وصل اللہ سید محمد وآلہ الطاہرین